السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو آتش پرس کا واقعہ سنائیں گے آتش پرس کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو آئے آکے جلاتے ہیں اور پھر اس کی پوجا کرتے ہیں یعنی کہ وہ اللہ کو اپنا خدا نہیں مانتے وہ صرف آکے ہی پوجا کرتے ہیں اور اس کو اپنا خدا مانتے ہیں ایک دفعہ ایک آتش پرس اپنے بیٹے کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بیٹے میں گیا اور وہاں پر جا کر اس کے بیٹے نے کوئی چیز کری دی اور ساروں کے سامنے کھانے لگ گیا تو پھر پاپا نے اس کو تھپڑ مارا اور کہا کہ کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ مسلمانوں کے بزار میں اور روزے کی حالت میں ان کے سامنے کھا رہے ہو تو پھر اس نے کہا کہ بابا آپ بھی تو کھاتے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ میں مجلسی ہوں اس لئے میں روزہ نہیں رکھتا اور میں اگر کھاتا بھی ہوں تو گھر میں بیٹھ کر چھپکے سے کھاتا ہوں کہ کوئی مسلمان مجھے دیکھ نہ لے نہیں تو اس کا بھی دل کرے گا ایسے میں کھاتا ہوں گھر میں بیٹھ کے یہ دیکھو تو پھر اس نے کہا کہ تو پھر چند دنوں بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا اور پھر اس کے بیٹے نے ایک دن رات کو خواب میں دیکھا کہ اس کے بابا جو ہیں وہ جنت میں جنت میں ٹیل رہی ہیں تو پھر اس نے کہا کہ آپ تو مجلسی تھے پھر آپ نے جنت میں کیا آپ کر رہی ہیں آپ کے اوپر اتنا کرم کیسے ہوا تو پھر اس کے پاپا نے کہا کہ جب رمضان المبارک ختم ہونے لگا تھا اور جب میری موت آنے لگی تھی تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھ لیا اور پھر میں مسلمان ہو گیا پھر میں نے نمازیں پڑھی اور روز رکھے جتنے رہ گئے تھے اور پھر اس کے پاپ میرا انتقال ہو گیا